اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے گھر پہ سیخ کباب بنانے کی بہت ہی آسان سی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں جو ہر کوئی بنا سکتا ہے تو چلیے اس مزدار سی رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے بیف کا کیمہ یہاں پہ یوز کیا ہے سیون فیفٹی گرام آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر لسن شامل کر دیں یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے کلیاں لسن کی لے لی ہیں اور ایک انچ کا میں نے ادرہ کا ٹکڑا لیا ہے اس کو چھوٹ چھوٹ پیس کر کے یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی میں نے پانچ سے چھے حریمچے لی ہیں وہ بھی ہم ڈال دیں گے اور اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ ساری چیزوں کو چوپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں سیم طریقے سے ہی بن جائے گی یہاں پھر آپ سارے مسالے ڈال کے بزار کی جو مشین ہوتی نا کیمے والی اس میں سے گزار لیں گے نا تو آپ کے سیقبہ بہترین تیار ہوں گے بس اس کے بعد آپ نے پیسی ہوئی لال میچ ایک چمچ اس کے اندر شامل کر دینی ہے کٹی ہوئی لال میچ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے مسالے آپ کم زیادہ اپنی مرضی کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر بنا کٹا زیرہ اور بنا کٹا ہی دھنیا ایک ایک ٹی سپون جو ہے نا اس کے اندر شامل کر دیں گے اس سے بہت زیادہ مزے کا فلیور آتا ہے یہ مسالے آپ گھر والے ہی میں نے یوز کی ہیں کوئی بھی نیا مسالہ نہیں ہے اس کے بعد حلدی ڈال دی ہے ایک ٹی سپون یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے ساتھ میں دھنیا پاورڈر بھی میں نے ڈال دیا ہے بونہ گھٹا زیرہ اور بونہ گھٹا دنیا آپ ڈالیں گے اس سے زیادہ مزے کا فلیور آئے گا اس کے علاوہ اجوائن آپ نے ایک ٹی سپون شامل کر دینی ہے اور ساتھ میں پھر آپ نے نمک بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں گرم مسالہ پاورڈر بھی ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے تو یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بند کر کے تو اچھی طرح سے چوپ کر لینا ہے اگر آپ گرمیں بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے بنائیے گا اگر بزار سے بنوانا چاہتے ہیں تو یہ سارے مسالے ڈال کے نہ مشین سے گزار لیں گے اس سے بھی بہت پرفیکٹ آپ کے اسی کباب تیار ہوں گے تو اسی چوپر کے اندر میں نے پہلے پیاز چوپ کی ہیں اب اسی کے اندر ہی میں کیمہ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے پیاز پہلے ہی چوپ کر لیے تھے اسی چوپر کے اندر ہی تو میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور ان کا نا ململ کے کپڑے میں ڈال کے نا آپ نے اچھی طرح سے پانی نکال لینا ہے اگر پانی ہوگا تو پھر سیخ کباب آپ کے جڑیں گے نہیں اور سیخوں سے گرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ململ کے کپڑے سے میں نے گزار لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر بیکنگ سوڈا بھی آپ نے ڈالنا ہے ایک ہاف ٹی سپون وہ شروع میں ڈالنا مجھے بھول گیا تھا میں نے بعد میں ڈال دیا کوئی مسئلہ نہیں آپ پہلے ڈالیں بعد میں ڈالیں ایک ہی بات ہے اور ساتھ میں ہے یہ پیاز ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے جس کا پانی ہم نے بہت اچھی طرح سے جو ہے ان چھوڑ کے نکال لیا تھا اور دو ٹیبلز پون ہم اس کے اندر آئل شامل کر دیں گے آئل کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ فرائی کریں گے نا اس کو پکائیں گے نا تو وہ طوے کے ساتھ جو ہے وہ چپکیں گے نہیں تو یہ جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا یہ بہت آسان طریقہ ہے خواتین گھر بیٹھے ہی طوے پہ جو ہے وہ ایزیلی سیخ کباب بنا سکتی ہیں اگر آپ نے اس پہ بنانا ہے کوئلوں پہ بنانا ہے پھر بھی یہ ریسپی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کیمہ آپ نے چربی کے ساتھ یوز کرنا ہے اس میں ایٹی پرسنٹ گوشت اور ٹونٹی پرسنٹ فیٹ لازمی ہونا چاہیے پھر ہی کباب آپ کے اچھے بنیں گے اور پانی بلکل کیمہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں نے سموک لگا دیا یہاں پہ اور سموک کے ساتھ بڑا اچھا فلیور آ جائے گا پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو جلے نکالتے ہیں یہاں پہ کیمہ جو ہے نا بلکل ریڈی ہو چکا ہے سیخ کباب بننے کے لیے میں آپ لوگوں کو غلطیاں بھی بتا رہی ہوں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے سیخ کباب نہیں جڑتے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کیمہ بزار سے جب آپ کر آکے لاتے ہیں تو گھر آکے آپ اس کو واش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں پانی چلا جاتا ہے وہ بکھر جاتا ہے جس کی وجہ سے سیخ کباب سیخوں پر نہیں جڑ پاتے تو اس لیے گوشت کو پہلے اچھی طرح واش کروائیں اس کے بعد جو ہے نا مشین میں ڈلوا کے آپ اس کا کیمہ کروائیں دو دفعہ مشین سے گزاریں گے نا تو یقین کرے آپ کے سیخ کباب جو ہے نا سیخوں سے نہیں گریں گے اسی اسی طریقے کو آپ فالو کر سکتے ہیں کیونکہ سیخوں سے اسی لیے گرتے ہیں کیونکہ اس میں پانی رہ جاتا ہے تو آپ سیم طریقہ فالو کریں لیکن یہ ٹپس جو میں نے بتائی ہیں نا ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے پھر ہی آپ کے سیخ کباب جو ہے نا وہ پرفیکٹ بنیں گے تو یہ دیکھیں ایک پیڑا میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے سیخ کے اندر سے گزارکن اچھی طرح سے پھلا دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بنا لینا ہے میں اتنی زیادہ پروفیشنل نہیں ہوں لیکن میں سیخ کباب گھر پہ بنا لیتی ہوں ایم شور آپ مجھ سے زیادہ اچھے بنا ہی لیں گے اس کے بعد میں نے طوے پہ جو ہے وہ آئل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں سیخوں کے رکھیں گے اور ان کو پکانا شروع کریں گے اور اگر آپ ان کو سٹور کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں لیکن اتنی دیرے میں پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اچھا اگر آپ ان کو سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ان کو ہاف ڈن کر کے نا تھنڈا کر کے آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ نے کھانے ہو پھر آپ ان کو فل کک کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ سیخوں سے بھی بڑی آسانی سے اتر جاتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اتار کے دکھا رہی ہوں یہ زبردستہ کباب ہمارا تیار ہو گیا بس اسی طریقے سے تمام کباب ریڈی کر لیں گے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی گھر پہ ہی آپ نے اس کو ریڈی کرنا یہ دیکھیں کتنے زبردستہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چانل کو سبسکرائب کیجئے گا